امران خان کا مطالبہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمارڈس کانفرنس میں فیصلہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی دشمن قوتوں کے مضموم پروپیگنڈے کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی فورم نے سوشل میڈیا قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے پر زور دیا تینہ جماعتوں کو سپریم کورٹ پر یلغار ریڈ زون میں ہر طرف پی ڈی ایم کے ڈنڈا بردار مظاہرین گھومتے رہے آنٹیکل دو سو پین تالیس دفعہ ایک سو چوالیس کی کھلے خلاف پرسی ہوئی ریڈ زون کا گیر زبردستی کھول دیا گیا مظاہرین نے سرینہ چوکی پولیس چوکی پر بھی قبضہ کرنیا مزیر داخلہ رانہ سناللہ منظر سے غائب ہو گئے مریم نواز اور مولانا فرزر ایمان کے عالی عدلیہ پر لفظی بار پی ڈی ایم نے ایک ہفتے کا دھرنا ایک دن میں ختم کر دیا تحریک انصاف کے سات ہزار افراد کو جیلوں میں ڈال دیا گیا دوسری طرف سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے اور آئین پاکستان کو پیروں تلے روندنے میں گنڈوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کٹویف لکھا کہ تمام شہری پرعمل احتجاج کے لیے تیار رہے کیونکہ اگر آئین کو تباہ کر دیا گیا تو تصور پاکستان ہی دم توڑ دے گا لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں اہم تنسبات اور اساسوں کو جلائے جا رہا ہے حکومت بے بس ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے چودہ مائے الیکشن نظر سانی کے اس میں ریمارک سیاسی جماعتوں کو پھر مذاکراتی میں اس پر جانے کا حکم دے دیا مزید کہا کہ آنکھیں بند نہیں رکھیں گے موضب طریقے سے معاملات دیکھیں گے سخت رد عمل نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کا موقف تھا بسائل دیر انتخاب بات کراتیں گے اب نیا پرنڈورا باکس کھول دیا کیا پارلیمان یا عدالت عزمہ کے خلاف حرزہ سرائی کا گڑھ وفاقی وزراء کی اسمبلی جلاس میں موسیس ججز کے خلاف الزامات کی بوٹھار چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی تحریک منظور جینا ہاؤس جی ایچ کیو اور دیگر سرکاری عملاق پر حملوں کے خلاف مضمتی قرارداد بھی منظور ہماری حکومت ہماری مرسی نیب قوانین میں پھر تبدیلی ہوگی پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں نیب تربیمی بل منظور وزیر قانون نے کہا کہ ایک جماعت نے شور مچایا کہ این آر او دے دیا گیا ان کے دور میں نیب کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کیا گیا ادھر قائمہ قویٹی نے توہین پارلیمنٹ کا بل منظور کر لیا عمران خان چیئرمن نیب کو بلیک میل کر رہے تھے بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں زہر خیال کہا کہ پریال تالپور کو چاندرات کو زبردستی ہسپتال سے جیل بھیجوایا گیا پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ لاشی اٹھائی لیکن سیاسی مقالفین سے انتقام نہیں لیا گیا القادر ٹرسٹ کیس لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت 23 ماہ تک منظور کر لی نو مائے کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری کے خلاف درخواست اعتراض ختم درخواست کل سماکت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت پولیس کی بھاری نفری لال حویلی میں گھوز گئی شیخ رشید موجود نہیں تھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے اور راشد شفیق کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہم کسی طور پھوڑ میں شریک نہیں تھے راول پرنڈی کے لیاقت باق سے پی ٹے راہنما پیاسل سنچوہان گرفتار انہیں پریس کلپ جاتے ہوئے پکڑا گیا علی زیادی کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دی دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے